ناظرین عظیم سلطنت عثمانیہ کے حروج و زبال پر مشتمل ہماری یہ کہانی اب اس دور میں پہنچ چکی ہے کہ تب سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر مستحکم ہونے کے بعد آہست آہستہ انتشار کا شکار ہو رہی تھی دو کروڑ کلومیٹر کا علاقہ سلطنت کا حصہ بن چکا تھا لیکن سلطنت کو مختلف بغاوتوں اور مسائل کا سامنا ترنا پڑھ رہا تھا اس سیریز کی گیارویں قسمیں ہم نے آپ کو سلطان سلیم ثانی کی داستان سنائی تھی اور آج کس قسمیں ہم آپ کو انہی سلطان سلیم ثانی کے جانشین سلطان مراد ثالث کی داستان سنانے والے ہیں شرابی اور زانی کہلائے جانے والے سلطان سلیم ثانی کا بیٹا کیا اپنی باپ جیسا تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اور اس کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے حالات کیا رہی اس سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں لہذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت پھولیں اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس کہانی کا آغاز کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ تاریخ کی اس عظیم اس شان داستان کی کوئی بھی قسط آپ سے چھوٹ نہ پائے سلطان مراد سالس چار جولائی پندرہ سو چھالس کو مانیسہ میں پیدا ہوئے وہ اپنے والد سلطان سلیم ثانی کی وفات کے بعد بائیس دسمبر پندرہ سو چھوہتر کو اٹھائیس برس کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے بار میں سلطان بنے آپ علم و عدد اور شیر و سخن میں بڑے قدردان تھے علوم و فنون میں خاصی محارد بھی رکھتے تھے ترکی، عربی اور فارسی زبانیں بھی جانتے تھے علم تصوف کی طرف خصوصی ملان تھا تقوی اور پرہیزگاری میں مشہور تھے عمر سلطنت کو سنبھالنے کے بعد سلطان نے شراب نوشی پر پابندی لگا دی کیونکہ عوام اور فوج میں شراب نوشی کا رجحان عام ہو چکا تھا لیکن فوج نے اس بات پر بغاوت کر دی اور سلطان کو مجبور ہو کر یہ پابندی ہٹانا پڑی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت فوج کتنی طاقتور اور حکومت کتنی کمزور ہو چکی تھی اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں رائش طریقہ اکار کے مطابق سلطان مراد سالس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پانچوں بھائیوں کو قتل کروا دیا تاکہ سلطنت میں انتشار سے بچا جا سکے سلطان مراد سالس نے بلکل دہی پولیسی اختیار کی جو اس کے والد نے اس سے پہلے اپنا رکھی تھی اس نے اپنے عہد میں مختلف مقامات پر کئی جنگیں لڑی پندرہ سو چھوہتر میں پولینڈ کا حاکم ہینڈری ڈی فولوہ بھاگ کر فرانس چلا گیا عثمانی خلیفہ نے پولینڈ بانوں کو مفیحت کی کہ وہ ٹرانسلفانیہ کو اپنا نیا حکمران منتخط کر لیں امہوں نے سلطان کی بات سے اتفاق کیا اور پندرہ سو تچھکتر میں پولینڈ عثمانیوں کے حفاظت میں آ گیا آسٹریہ نے بھی اس معاہدے کو تسلیم کر لیا یہ معاہدہ پندرہ سو چھہتر میں ہوا تھا اور اس کی مدت آٹھ سال تھے چنانچہ دب تاتاریوں نے پولینڈ پر حملہ کیا تو سلطان نے تاتاریوں کے خلاف ان کی مدد بھی کی سلطان براد سالیس کے عہد میں جو لڑائیاں پیش آئیں انہوں نے عثمانی فوجوں کو اہم اور نمائیہ فتوحات حاصل ہوئیں جن سے دولت عثمانیہ کا رقبہ مزید وسیح ہو گیا اس دور کی سب سے بڑی جنگ ایران کے ساتھ ہوئی جو کہ پندرہ سو ستتر سے پندرہ سو نوے تک چلتی رہی براصل پندرہ سو ستہتر میں جب ایران میں شاہ تیماسک کی وفات ہوئی تو ملک میں حالات کشیدہ ہو گئے اور خانہ جنگی شروع ہو گئی عثمانیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فوج ایران کی جانب روانہ کر دی اس فوج نے قوقاز میں وسیع علاقے پر پھیلے جنگلات کو کار ڈالا اور تفلیس اور گردستان کے شہروں کو فتح کر لیا اس کے بعد پندرہ سو فچاسی میں یہ لشکر تبریز میں داخل ہوا اور آزربائی جان سمیت کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا گبشاہ عباس ایران کا حکمران بنا تو اس نے عثمانیوں سے سوئی کی کوشش کی اس نے تمام مفتوغہ علاقوں سے دست برداری کا اعلان کر دیا اور معاہدے کی پاسداری کی زمانت کے لیے اپنے چچا ذات بھائی حیدر مرزا کو استمبول بھیج دیا جنگوں کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو فوج نے ایک مرتبہ پھر ترکی کے مختلف صوبوں میں بغاوت کر دی اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ حاسدین کی سازش کا شکار ہو کر سلطنت کے صدریعظم سقول علی محمد پاشا قتل ہو گئے جیسے کہ سیریز کے گیارمی قس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سقول علی پاشا نے سلطان سلیم ثانی کی حکومت میں نہایت اہم کرتار ادا کیا تھا ویسے ہی سلطان مراد سالس کے دور میں بھی انہوں نے سلطنت کے انتظام اور توسی میں مرکزی اہمیت حاصل کی ابھی سلطان مراد سالس کو اقتدار سنبھالے صرف چار سال ہوئے تھے کہ اکتوبر پندرہ سو اٹھتر میں صدریعظم سقول علی پاشا کو قتل کر دیا گیا سقول علی پاشا کا قتل ایک بہت بڑا علمیہ تھا اور اس سانحے کے بعد اس اخدے کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ واضی کا سلسلہ چل نکلا صدریعظم کا تکرر اور پھر مازولی روز مرا کا معمول بن گیا یکے بعد دیگری دس صدریعظم تبدیل کیے گئے جس کے وجہ سے سلطان کی طاقت کمزور ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ان تبدیلیوں میں سلطان کے حرم کا نہایت اہم کردار تھا جہاں بھاری رشوت کے عوض مختلف وزیر یوہدہ حاصل کر لیتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کا کوئی بھی شعبہ رشوت کے ناسور سے نہ بچ سکا ملکی حالات بھی دگردوں ہونے لگے اوم فوج کے کئی دستے باغیوں سے جاملے لیکن حکومت میں اتنی سکت باقی نہ رہی کہ وہ باغیوں کے خلاف کوئی موثر کاروائی کر پاتی تاہم ان بغاوتوں کے نتیجے میں پولینڈ اسمانیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اسمانیوں کی حالت دیکھ کر یہودیوں نے سوچا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ خواب جو اس صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ شرمندہ اے تابیر ہو چنانچہ دنیا بھر سے یہودی وادیہ اس سینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اس تحریک ہجرت کی قیادت ایک یہودی کر رہا تھا جس کا نام ابراہام تھا ابراہام نے یہاں بہت سارے یہودیوں کو آباد کر دیا جب ابراہام نے یہاں بہت سارے یہودیوں کو آباد کر دیا تو اس نے یہاں کی مقامی عیسائی آبادی سے چھیر چھار شروع کر دی سینٹ کیترین کے چرچ کے رہبوں نے ایک خط لکھ کر سلطان کو یاد دلایا کہ شریعت اسلامیہ کی روح سے دولت عثمانیہ زمیوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اس لیے سلطان مراد سالس نے حکم جاری کیا کہ تمام یہودیوں کو وادی سینہ سے نکال دیا جائے اور انہیں واپس آنے اور شہر میں قیام کرنے سے روک دیا جائے سلطان مراد سالس نے جب تخت سنبھالا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ ایک کروڑ اکامل لاکھ تیرانوے ہزار کلومیٹر تھا لیکن سلطان کی دور میں رقبہ بڑھ کر ایک کروڑ دنانوے لاکھ دو ہزار کلومیٹر ہو گیا سلطان مراد سالس سولہ جنوری پندرہ سو پچانوے کو انچاس سال کے عمر میں فوت ہوئے اور آیاسوفیہ کے قریب دفن ہوئے یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی اس عظیم الشان سلطنت کی یہ دلچسپ داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے سلطان مراد سالس کے بعد اس سلطنت کا وارث کون بنا اور اس کے دور میں کیا ہوا یہ جاننے کے لئے سیریز کی اگلی قسط لازمی دیکھیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادیل قسط آپ کو بروقت مل جائے تو سبسکرائب کے وٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں موسیقی